اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیوٹو ٹیچر آپ کا ویب ٹیچر آج ویب ڈیزائننگ کے لیکچہ نمبر تھرٹی ایٹ کے ساتھ آپ کی خدرت میں حاضر ہوں جو سنسا آج ہم جانیں گے جی ویڈیو ٹیاریس کے مطلق اس سے پہلے آپ سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ فرس ٹائم میرے چینل کے اوپر آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لازمی لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہم اس چینل کے اوپر بہت سارے کمپیوٹر ٹیکنولوجیز کے اوپر خاص طور پر فیلحال تو بھی ویب کے اوپر بھی کام چل رہا ہے باقی آٹوکیٹ ایکسل ورٹ بہت سے سوفٹر کے اوپر ہم کام کر چکے ہیں تو آپ وہ بھی ایزی لی آپ کو ویڈیوز اوویلیو ہو جائیں گی کب اگر آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے اب ہم چلتے ہیں لے کام کو آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر نیو یوزر ہیں تو پھلیز پہلے پچھلے لیکچر اٹینڈ کیجئے گا پھر اگلے لیکچر پہ آئیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی ادر وائز ہم جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ پائے گی تو پھلیز پہلے پچھلے لیکچر اٹینڈ کریں پھر اس میں آئیں اور جو پرانے یوزر ہیں تو ان کے لئے آج کیا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمیں ویڈیو ٹیگ کے اوپر کام کرنا ہے آج کہ ویڈیو ٹیگ کیسے کال کیا جاتا ہے ایش ٹی ایمل فائیو کے تروں ویب پیج میں ہمارے پاس لاسٹ ہم کام کر چکے تھے یہ پیجز کے اوپر کام کر چکے ہیں ایک ویڈیو والا پیج اوپن کر لیتا ہوں میں سٹنڈرڈ ویو کرو میں ہی ہے میرا جی میں کرو پہ ہی اوپن کر رہا ہوں یہ اپنے لاسٹ ٹیگ کیا تھا یہاں مجھے ویڈیو چاہیے نیکی اس کا ٹائٹل چاہیے ادھر مجھے ڈاؤنلوڈ کر چاہیے بٹن جیسے کلک کرو ڈاؤنلوڈ ہورانے سے سٹارٹ ہو جائے اب پہل جو اس ایریا آریس میں مجھے ایک ویڈیو گول کرنے ہی جی آج ایک اس کو اوپن کر لیتا ہوں میں اپنے ایڈیٹر پر ایڈیٹر میں چلتے ہیں جی لیکچر ہم نے وہ شروع کیا ہے تھرٹی ایٹ وارا اوکی تھرٹی ایٹ ہو گیا اس لیکچر میں آ کر ہمیں ریکوائیڈ ایڈی ویڈیوز پہلے ٹی آر یہاں لکھا رہا ہے ویڈیوز 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 ہمیں لکھا رہا ہے یہاں تو مجھے ویڈیو ہی کول کرنی ہے ایکزیکٹ یہاں پہلے میں لکھ دیتا ہوں جیسے ای بی سی لکھاں تاکہ آپ کو پتا لگ جائے میں کہاں کام کرنا شروع کیا ہے میں نے ای بی سی ٹیکس لکھا اس کو ریفرش کرتا ہوں یہ ای بی سی یہاں آ رہا ہے ہمارے پاس مجھے یہاں نہیں کرنا تھا اس سے بھی اوپر جو لکھا آ رہا ہوگا میرے پاس میں وہاں چلتا ہوں جی آئی بین اس جگہ پر جی یہاں مجھے ویڈیو ٹیک دکھانا ہے ویڈیو ٹیک سٹارٹ ویڈیو ٹیک کر دیا کلوز اور اگر اس کو آسان طریقے سے جلدی کنٹرول کرنا ہے تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے تو میں ایک کام کر لیتا ہوں جی اس پوری کوڈنگ کو میں نے بنا کے اپنے پاس ویڈیو ٹیک کو سٹور کیا ہوا ہے وہاں سے میں ٹیک کوپی کر گیا یہاں پیسٹ کر لیتا ہوں تو ہمارا کافی حد تک ٹائم سیو ہو جائے گا اور جلدی کام دن بھی ہو جائے گا جی ایڈیٹر پر اوپن کرتے ہیں اسی فائل کو یہاں سے ویڈیو ٹیک پورا میں کر لیتا ہوں کوپی ویڈیو ٹیک سٹارٹ کیا ویڈیو ٹیک لے لیتا ہوں کلوز تک جو بھی آ رہا ہے کوپی کر لیا کوپی کرنے کے بعد اپنی دوسری فائل میں جلتے ہیں اس میں آ کر جہاں ویڈیو ٹیک مالک آ رہا تھا وہاں کر لیتا ہوں پیسٹ اس ٹی ڈی میں اس کو اس کو ریپ ٹیکسٹ کر لیتا ہوں تاکہ جو ٹیکسٹ آگے جا رہا وہ کٹنگ ہو کے نیچے میں اسی پیج پر نظر آتا جائے ڈیسٹر پر ستاکر نہ کریں بار بار مجھے اب جی میں نے کہا جی ویڈیو ٹیک سٹارٹ ویڈیو ٹیک میں کر لیتا ہوں جی کلوز ویڈیو ٹیک سٹارٹ کیا ویڈیو ٹیک کر دیا کلوز اس آر سی سورس کے اندر میں نے بولا کہ مجھے ویڈیو چاہیے کہا جی ویڈیو کے فولڈر میں ویڈیوز کا ٹیگ اس آر سی سورس کہاں سے جی میرے ساتھ اس فائل کے پاس میں نے پہلے پکلیر کیا ایک میں نے فولڈر یہاں بنا کر رکھا ہوئے ویڈیوز کے نام کا اس کے اندر ایک فائل ہے جی میرے پاس لیکس ہی لکھا آ رہے ہیں میں نے دیکسٹوپ کے اوپر اس کے نام رکھا تھا میں نے اس کے نام شاید چین کر لیا ہوئے ہیں ویڈیوز میں جا کے پریم پی آر ای ایم جو نیم ہے وہی میں یہاں پر پوٹ کروں گا میں کہتا ہوں جی اس کے اندر ایک فائل ہے جس کے نام ہے جی پی آر ای ایم ڈوٹ ایم پی فور ایم پی فور فورمیٹ سپورٹ کرتا ہے جی اس کو اور اس کے بعد اس کی کنٹرولز ہمارے پاس جیسے آر ڈیو کے تھے ویسے ہی ویڈیو کے ہیں اس کی ویڈھ آئیٹم کنٹرول کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں یہ پہلے یہاں تک کیا چیز ہو رہی ہے کہ ہم ریفرش کرتا ہوں میں پلے کیا اس نے آٹومیٹک پلے کر دیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آٹومیٹک یہ ٹیگ نہ چلے تو صرف یہاں سے آئے یہ آٹومیٹک پلے لکھا آ رہا ہے آپ نے یہ نہیں لگانا اگر کسی ویڈیو کو آٹومیٹک پلے کر رہا ہے تو یہ کر دیجئے گا اور اگر یہ نہیں کرنا تو جسٹ اس کو کیا جی مٹایا میں نے کنٹرول ایس کر کے ویریفائی کر لیتا ہوں اب کلک کروں گا تو پر اس کے کنٹرول یہاں آتی ہے اس میں واپس لوپ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی لوپ مطلب سمجھتے ہیں ویڈیو ختم ہوئی ہے ویڈیو ختم ہوئی ہے مطلب جب جب ویڈیو ختم ہوگی خود با خود ہی چل جائے گی اس کو لوپ ہوتا ہے بار بار چلنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بار بار نہ چلیں جیسے پہلے آٹو سٹارٹ کتم کیا میں اس کو بھی ختم کر دیتا ہوں یہ بھی ایسٹی من فائیو کا تھا اٹریبیوٹ اس لیے بھی اس کے اندر انیورٹڈ گوما وغیرہ نہیں ہے ڈریکٹ اس لیے یہ کام کر گیا مطلب اس کا ڈریکٹ ہی تھا کوئی انیورٹڈ گوما کے ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ایک اور ہمیں صورت ملتی آکر نام ہے جی مارے پاس اٹریبیوٹ کا ہے پوسٹر پوسٹر مطلب پیچھے ایک ویڈیو جو بھی ہے اس کے اوپر کوئی بھی پوسٹر لگانا چاہتی ہے کہ ویڈیو کے پیچھے کیا ہے تو بھی اٹریکٹیس ہے جیسے میں یوٹیوب کو پر لیکچر اپلوڈ کرتا ہوں سٹارٹنگ اوپر میں تھم نیل کچھ اور ہوتا ہے اندر میری ویڈیو جو بھی چل رہی ہوتی ہے تو وہ کام کیسے ہو رہا ہوتا ہے جی آپ یہاں سے آئیں گے ایک ہے ہمارے پاس اٹریبیوٹ نام ہے اس کا پوسٹر کہ پوسٹر کی طور پر فرنٹ اس کے تھم نیل کی اوپر کون سی تصویر سٹارٹنگ میں ڈسپلے کرنی ہے تو میں نے کہا جی امیجز میں جا کے ایک لیکچر ون میں ایک نام رکھا ہوا ہے جیس کا یہ دیکھیں گے اگر آپ جی امیجز کے فولٹر میں یہ اس کا نام آ رہا ہے یہاں کوئی بھی تصویر اگر آپ کال کر کے ایزا پوسٹر ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں آپ اسے ڈسپلے کروا سکتے ہیں میں جیسے کہ ایک تصویر لے لیتا ہوں ان میں سے پھر سے کوئی ایک یہ پچر میں نے کوپی کی اس کو میں ایزا پوسٹر ڈسپلے کرنا چاہتا ہوں تو آپ کیا کریں گے یہاں آتا ہوں میں اس کے نام میں کر لیتا ہوں جی ابی زی اور یہی والی پکچر پوسٹر مجھے یوز کرنی ہے اپنی اس ویڈیو کی اوپر تو آپ کہتے ہیں جی پوسٹر is equal to images کے فولٹر میں جا کر یہاں کہہ دیتے ہیں لوگ جی اے بی سی نام کی پکچر ہے اس کو پوسٹر کے طور کی اوپر اس ویڈیو پر لگا دیں یہ دیکھیں جی اوپر پوسٹر یہ لگ گیا اندر پر لے کریں گے ویڈیو کچھ اور چلے گی اس پوسٹر لگانے کا کیا مقصد ہے جی یہ بھی چیک کرتے ہیں اس کا پوسٹر میں کرتا ہوں فیلحال ذرا remove تاکہ اس پورے اٹریبیٹ کو بھی میں نے erase کر دیا ctrl s کیا اور ctrl s کرنے کے بعد پہلے chrome سٹارٹنگ جب آپ پیج اوپن کرتے ہیں یہ یہ ایریہ دیکھیں ویڈیو والا کیوں سے آ رہا ہے بلیک بے کل یہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا تو وہ جو پوسٹر کا اٹریبیٹ ہے وہ اسی کام کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سٹارٹنگ اب یوزر آپ کی ویڈیو پر آئے سو ہوں گے نیچے ٹائٹل سے پڑھ کے چیک کریں لیں گے کونسا آ رہا ہے اگر آپ ویڈیو کو بھی ویسا طور سے اس کا دکھانا چاہتے ہیں تو تصویر آپ وہی والی کال کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگے تو اس کے ادھا پوسٹر یہ ایک اچھا اٹریبیٹ ہے اس کو اب لازمی اس کیجئے گا loop اور auto start skip بھی کرتے چل جائے گا اس کو ضرور دیکھئے گا اس کے بعد اس کی ویڈھ اور ہائٹ ہم نے ٹیڈیز کی ویڈھ اور ہائٹ کیا رکھی ہوئی ہے پورا ٹیول سے 700 کا اس کو ڈیوائیڈ کیا ہم لوگوں نے تین پر 700 ہم بولتے ہیں جی ویڈھ ہے ڈیوائیڈ بائی کر دو 3 پر 233 its mean کہ ویڈھ ہمارے پاس 233 اس ویڈیو ٹیگ کی 233 ریفرش ہیا ایک ویڈیو یہاں پر آیا تو گئی آ کر باقی اس نے بوکسی ڈسٹرپ کر دی ہے آپ ایک کام ابھی یہ کہلیں ساتھ ہی ویڈھ ہائٹ اپنی مرضی کی کنٹرول کرنے کے بعد میں پورا ٹیک کوپی کر لیتا ہوں ایک دفعی کوپی کرنے کے بعد جی جہاں جہاں اور جگہ لگ رہا ہے اس نے یہاں اس نے لگ رہا ہے جی اوکے ہو گیا اس کے بعد اگلی ویڈیو ہمارے پاس آنی ہے اس جگہ پر ایک ایک اس میں کیا آئے گا جی اس میں پیسٹ کیا میں نے ٹو کیا دو ویڈیوز ہو گئی اس سے اگلے والا جو آ رہا ہے اس میں بھی پیسٹ کر لیتا ہوں ٹی ڈی میلے میں پورا پورا ٹیک ہی تو یہ دیکھیں تین ویڈیوز میرے پاس ایڈیسٹ ہو چکی ہیں آکر کوئی بھی مطلب سونگ ہوگا وہ یہاں آپ نے اس طرح آپ نے اس کو آکر کال کر لینا ہے اب رہی بات یہ جو نیچے ٹائٹل والا آ رہا ہے یہ ڈیسٹ رپس کریٹ کر رہا تھوڑی سی ادھر چھوٹا ہوگا ادھر بڑا آ رہا ہے ادھر کچھ آ رہا ہے تو آپ نے اس ٹی ڈیس کی بھی آ کی جو ویڈھ آ رہی ہے ویڈھ اس کو فکس کر لے 233 کے اوپر کام چل رہا ہے اس کو بھی کوپی کر لیا میں نے تاکہ بوکس جو آ رہا ہے چھوٹا بڑا ہونے کی ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے جی ہماری یہ دیکھیں جی بوکس ایڈیسٹ ہو گئے جی ہمارے اب ویڈیو کے کچھ ایکسٹر سائز آ رہا ہے ہمارے پاس 233 آ رہا ہے 10 10 pixels یہ بھی اپنے پاس ایکسٹر لے آتی ہے تو میں 233 کے لیے 23 کر لیتا ہوں اور ویریفائی کروا لیتا ہوں آپ کو کہ کچھ بیتر ویو بن رہا اس کا باقی آپ کو جیسا ویو لگے اپنی مجھ سے کم جدہ کر گیا اڈیسٹ کر لی جگہ یہ دیکھیں جی 10 10 پیزل کم کیے اس نے پروپ پر اپنی جگہ پر گرلی سیٹنگ آ کر نیچے سونگ کا جو بھی ٹائٹل ہو گئے آپ نے سارے سونگ جو بھی ہیں وہ کر لینے جیسے میں یہاں کر لیتا ہوں جی جو بھی اس کا ٹائٹل ہے وہ نے ٹائٹل لکھا نیکس جو بھی ہوگا اس میں بھی آپ نے کوپی پر سب میں فیلال یہ ہی کر رہا ہوں آپ کی مرضی سب میں آپ نے الگ الگ سونگ لگا کے پیج بنانا ہے کیونکہ میں ایسے جو سکھا رہا ہوں میں ایک کر سکتا ہوں آپ لوگ بنایں گے پورا پر تو آپ کو ہر پیج کے اوپر الگ الگ سونگ بنا کے ڈسپلی کرنا ہے تو کچھ ہی یہ دیکھی گئی اگر آپ چاہتے ہیں یہ سینٹر میں ٹیکس لکھا آجائیں تو اس کو آپ جیسے ٹیڈیز میں گئے تھے یہاں الائنگ کر لیجی گئے سینٹر اس کی کوپی میں کر لیتا ہوں کنٹرول سی کنٹرول و اینڈ کنٹرول و دیکھئے اوپر ویڈیو سونگ نیچے اس کا ٹائٹل اور نیچے ڈاؤنلوڈ بٹن ہونا چاہیے وہ بھی میں کہتا ہوں یہ پیج کے سینٹر میں ہونا چاہیے اور اس کی ورث بھی یہی باونڈی کرنی ہی مجھے میں اس پورے کی کوپی نکال لیتا ہوں اور نیچے چلتے ہیں جو نیچے والے ٹیڈیز آر جہاں صرف ویڈیو ویڈیز لکھا رہا ہے جہاں بسیئی ڈاؤنلوڈ ہم لوگوں نے لکھنا ہے میں سب میں جا کے سائز بھی یہ فکس کر دیا ایک اور دوسرا بھی اس کو سینٹر کر لیا یہاں میں لفظ لکھ رہتا ہوں آکر ڈاؤنلوڈ ادھر بھی لکھ رہتا ہوں ڈاؤنلوڈ کہ اگر تو وہ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہے شخص تو ڈاؤنلوڈ بھی کر لے اس ویڈیوز کو کنٹرول اس کیا تو یہ دیکھیں اوپر والا ایریا اگر بن گیا تو نیچے والا آپ لوگ اس کو خود ہی بنانے کے قابل ہو جائیں گے بیکل ہو جائیں گے بیکل ہو جائیں گے بیکل ہو جائیں گے بریک کا جو تھوڑا سا ایکسٹر ٹیک تھا وہ میں بیچ میں سے ریموو کر لیتا ہوں اچھا جی ریفرش کیا ہے اس پیچ کے میں نے یہ اپنے اوپر آ گیا بریک ٹیک آپ نے دیکھ لینا ایک بریک ٹیک سے ایڈیسمنٹ ہو جاتی ہے اسے کر لیں نہیں کرنا پڑے تو نہ کریں آپ کے اپنے مرضے ڈیپینڈ ہی کرتا ہے آپ لوگوں کے کام کی اوپر کہ کیسا کام آپ لوگ کر رہے ہیں کہ بریک ٹیک کی ضرورت پڑے گی جس طرح آپ نے اس کی ورثہ اٹ رکھی ہے اس کے مطابق کام کر لیں جگہ ایک بریک کر دی چلو جی یہ ٹیک ہو گیا تو لیٹس ویڈیو سانگز یہاں دیکھیں کلک کیا پلے چل رہے پلے ہو گیا پلے ہو گیا فل سکرین ہمارے پاس کنٹرول اس کے آ رہے ہیں فل سکرین بھی چل سکتا ہے یہ والا سانگ ابھی پلے کرتا ہوں کٹنگ ہو رہی ہے والیم کنٹرول ہو رہا ہے واپس نور بھی ہو گیا تو یہ مکمل جیسے ہمیں دیکھتے ہیں ویب سیٹس کے اوپر آڈیو ویڈیوز کو جیسا وہ بنا ہوتا ہے سیم ویسا کہ میں آپ کو کر کے دکھا دی یہ والا کام بھی اس کیوں بھی اپنی اچھے طریقے سے کر کے سمجھ لینا ہے جیسے جیسے میں نے ابھی آپ کو کر کے دکھایا اب تھوڑا سا فرق یہ ہے اوپر کرتے ہیں اس کے دوسرے براوزر کے اوپر بھی اس کی بھی تسلیح کر لیتے ہیں اندرہ آڈیو کا ہمیں کنٹرول نہیں ملا تھا کہ فائر فوکس کے اوپر اس کو آڈیو کو کوئی ایرر نہیں تھا ویڈیو کو کوئی ایرر تو نہیں منتا فیریفائی کر لیتے ہیں نیچے آتے ہیں نہیں جی کوئی اوپر پلے کا اس نے براوزر کا تھوڑا سا فرق دیکھے کیا آ رہا ہے اس نے آٹومیٹکی پلے کا بٹن کنٹرول کر دیا باقیوں میں آپ یہاں سے کنٹرول لیتے ہیں اس میں آپ یہاں کنٹرول کر سکتے ہیں کچھ ہوں کچھ ہوں سب کچھ وہی کام ہے والیم فل سکرین تو اس میں بھی وہی کنٹرول سارے سارے ہمارے پاس اویلیبل ہیں اب ہم تھرڈ والے میں چلتا ہوں اپنا انٹرنیٹ ایکسپلورر جو میں تنگ کرنے والا براوزر ہے جو سپورٹڈ نہیں ہوتا اور یوز بھی بہت کم ہوتا ہے اس کو بھی ویریفائی کرتے ہیں اوپن کر کے یہاں پر تو یہاں جیسی آئے پھر سے یہاں میں پھر نہیں کچھ نہیں ملا کوئی ویڈیو نہیں کوئی چہین نہیں تو اس کو لانے کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں یہ اپنے پاس کام اس کو لانے کے لئے آپ جو ٹیگ ہم نے پہلے یوز کرنا شروع کیا تھا جو آڈیو کو سائز بڑھا کر کے ویڈیو کی شکل میں لے آتا تھا اب یہ ہی دراصل ویڈیو تو یہ ہمیں تھوڑا سا فائدہ دے دے گا ہم اس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیتے ہیں پوری پوری کوڈنگ ہو جو میں نے پہلے بتائی تھی سیم وہی وہی پکڑھتے ہیں یہاں کر لیتے ہیں ہمارا کام بھی ایزیل چل جائے گا ایمبیڈ ٹیگ لیا ہم نے کنٹرول سی کوپی کر لیا اور ایمبیڈ ٹیگ آپ نے ویڈیو ٹیگ کے انر سائیڈ پر کر دینا ہے پیسٹ ایمبیڈ ٹیگ آپ نے دی اس ویڈیو ٹیگ کے انر سائیڈ پر جاتے ہیں کر دیتے ہیں جا کے پیسٹ ویڈیو ٹیگ ہم نے کال کیا یہ ابھی یہاں پر ویڈیو ٹیگ سٹارٹ تھا ویڈیو ٹیگ آگیا ہمارے پاس یہ کلوز اس کے انر سائیڈ پر یہ آپ نے ایک ٹیگ جو آ رہا تھا ایمبیڈ والا وہ میں سیپرٹ کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے گا اور سیپرٹ کر دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے ویڈیو ٹیگ سٹارٹ ویڈیو ٹیگ کلوز کے اندر ایمبیڈ ٹیگ سورس وہی ویڈیو جو بھی ہم نے کال کی ہے کیا ہے پریم والی تو جو اس کے آئے میں نیم ہوگا وہ ہی آپ نے یہاں پر نیم لکھ دیا آٹو سٹارٹ خود بخود سٹارٹ نہ ہو ویڈتھ ہم نے جو ادھر رکھی ہے وہ ہی ویڈتھ میں یہاں ڈیسائیڈ ہی کر لیتا ہوں ہم کہتے ہیں ٹو ڈبل تری ہائی ٹیگ نے 200 رکھی ہوئی ہے تو اس کی ہائی ٹیگ میں 200 ہی رہنے دیتا ہوں اب اسے کانٹرول اس کر کے ایکسپلورر پر چلتے ہیں یہاں کرتے ہیں ریفریش تو یہاں اوپر جو میسیج آتے سے الاؤ کرنا ہے رائٹ کلک الاؤ اب نیچے ویریفائی کرتے ہیں جس کو آ کر تو یہ دیکھے ایک آ رہا ہے کیونکہ ابھی میں نے صرف ایک ویڈیو ٹیگ کے اندر اس کو پیسٹ کیا ہے میں نے صرف اس کو ایک ویڈیو ٹیگ میں پیسٹ کیا ایمبیڈ ٹیگ کو اس نے ایک میں ڈسپلی کیا آپ نے کیا کر لینا یہ کپیٹی بلٹی ویڈیوز کی بنانے کے لیے اسے کوپی کیا اور پیسٹ کر دینا ہے باقی ویڈیو ٹیگ کے اندر سائیڈ پر بھی جا کر سیم اسی طرح کلک کیا پیسٹ کر دیا میں نے اس کو پھر اس میں بھی چلتے ہیں ویڈیو ٹیگ سٹارٹ اور کلوز کے ادھر آتے ہیں یہاں بھی کر دیتے ہیں اس کو پیسٹ کنٹرول ایس کیا اب یہاں ریفرش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی بلکل زیبرا دس طریقہ ہمارے پاس کام ہو چکا ہے یہ بھلا پلے کیا کام کر رہا ہے ریفرش کر رہا ہے تو یہ کنٹرول نظر نہیں آرہا ہے تو یہ ویسے نہیں ویسے درستہ سلو لوڈ ہو رہا تھا اس لئے آرہا ہے نائشو کوئی بنیئے کلک کرتے ہیں یہ بھی کام کر رہا ہے یہ بھی کام کر رہا ہے یہ بھی کام کر رہا ہے یہ بھلا بھی کام کر رہا ہے پھر اوپر لی صحیح ہو کہ بات یہ بھلا بھی اب ہم آئیں گے جی اپنے نیکسٹ کام کی طرف نیکسٹ ٹارگٹ کی طرف کہ ہم چاہتے ہیں ان سب کو جس پر کلک کریں وہ سمجھ ہو جائے ہمارا ڈاؤنلوڈ ویڈیو اس کے کنٹرول آپ کو سمجھ آ چکے ہوں جو میں ابھی بتائیں آپ کو جی اسے ہم کر لیتے ہیں ویڈیو کنٹرول کے بعد ہوتے ختم اب دوبارہ آپ سے ملتا ہوں جی ایسٹیو مل فائیو کے لیکچر نمبر نیکسٹ کے ساتھ کہ اگر اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے کلک کریں جیسے ہم کوئی بھی ویب سیٹ پر چلتی ہے جیسے ہم کوئی پسند آتا ہے کلک کر کے ڈاؤنلوڈنگ کیسے ہوتا ہے وہ کام آپ کو بتاتا ہوں نیکسٹ لیسن میں اس لیسن میں آپ کو صرف یہی سمجھانا تھا تاکہ ویڈیوز کو تینوں براؤزر کے اوپر کمپیٹیبل بنا کے کام کیسے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں پلیز آپ اس کو بہلے امپلیمنٹ کریں میں تب تک نیا لیکچر ریکار کروں گا اس تب تک آپ نے اپنے یہ والے کنٹرول سالے ریڈی کے کر رکھنے ہیں اب مجھے دیں اجازت اگر لیکچر اچھا لگے تو اسے پلیز شیئر کریں اور اچھا لگے تو انچہ کمنٹس کریں بورا لگے تب بھی کمنٹس کریں تاکہ مجھے ایڈیا ہو کہ اس میں کیا مسٹیکس آ رہی ہیں اوکے جی مجھے جی پلیز اجازت دیجئے کا میری توسے آپ سب لوگوں کو جی خدا حافظ